بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنھ بیالوجی چپٹر نمبر ٹو لیکچر نمبر تھری میں آج ہم پڑھیں گے کہ انسانوں میں پلاس موڈیم کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یا اس کا انڈائرکلی مطلب یہ بنتا ہے کہ انسانوں میں ملیریا کی بیماری کیسے پھیلتی ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے لیکچر نمبر ون میں سٹیپس آف بیالوجیکل میتھڈ کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے انہی سٹیپس کو اپلائی کر کے یہ پروف کیا تھا کہ وٹ اس کاز آف ملیریا اور آج لیکچر نمبر تھری میں ہم ایک اور بیالوجیکل پرابلم کو انہی بیالوجیکل میتھڈ کی سٹیپس سے دیکھیں گے اور وہ بیالوجیکل پرابلم ہے ہاؤ اس پلاس موڈیم ٹرانسمنٹڈ ٹو ہیومن بیئنس تو سب سے پہلا سٹیپ بیالوجیکل میتھڈ میں ہمارے پاس ہوتا ہے ریکگنیشن آف ای پرابلم اور اس ٹیپ میں پوچھا جاتا ہے پرابلم کے بارے میں کوئی کوشن تو یہاں پر کوشن جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ہاؤ اس پلاس موڈیم ٹرانسمنٹڈ ٹو ہیومن بیئنگز کہ انسانوں کے اندر پلاس موڈیم کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایک ملیریل پیشنٹ سے کسی ہیلتھی پرسن کی بارڈی کے اندر پلاس موڈیم کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو دوسرا سٹیپ ہمارے پاس بیالوجیکل میتھڈ میں ہے ابزرویشنز کا تو اس بیالوجیکل میتھڈ میں جو ابزرویشنز ہوئی تھی ان ابزرویشنز دیکھیں ابزرویشنز ہوتی ہیں ابزرویشنز کرنے کا جو سورسز ہیں ان میں ایک سورس سے پریویس ریکارڈ یا پریویس ریسرچ تو یہاں پر بھی ابزرویشنز کے اندر پہلے پریویس ریکارڈ کو دیکھا گیا کہ اسی ملیریہ سے ریلیٹڈ جو پریویس ابزرویشنز ہوئی تھی وہ کون سی تھی اور ان ابزرویشنز کا ریزلٹ کیا نکلا تھا اور اس کے بعد پھر سائنٹس نے اپنی نئی ابزرویشنز کی تھی تو یہاں پر ابزرویشنز والے سٹیپ کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک پارڈ کو نام دیا ہے انیشیل کا اور دوسرے پارڈ کو نام دیا ہے اسی سائنٹس کا نام جس نے یہ ابزرویشنز کی تھی اے ایف اے کنگ کا تو انیشیل ابزرویشنز کا تعلق ہے تقریباً دو ہزار سال پہلے کے زمانے سے ان ابزرویشنز میں یہ کہا گیا تھا کہ ملیریہ اس اسوسییٹڈ ویڈ مارشز کہ ملیریہ کی بیماری کا تعلق ان علاقوں سے ہے جہاں پر مٹی کے اندر کھڑا پانی ہو یا جہاں پر دلدل ہو تو ملیریہ کا تعلق ان علاقوں سے ہے اور اس ابزرویشن کا مطلب یہ تھا کہ ان مارشز کا پانی پینے سے ملیریہ کی بیماری پھیلتی ہے یا پلاسموڈیم ٹرانسمیٹ ہوتا ہے لیکن اسی زمانے میں کچھ ولنٹیرز نے ان مارشز سے پانی پیا اور جب ان مارشز سے پانی پیا تو ملیریہ کا شکار نہیں ہوئے تو یہ ابزرویشنز اسی دور کے اندر غلط ثابت ہوئی اور اسی لیے اس نئے پرابلم کے سالوشن نکالنے کے لیے نئی ابزرویشنز کرنی پڑی یہ نئی ابزرویشنز جس سائنٹس نے کی ہے اس کا نام ہے اے ایف اے کینگ یہ ایک امریکن سائنٹس ہے اور اس کا پورا نام ہے البرٹ فریمین افریکینس کینگ اور اس نے اپنی یہ ابزرویشنز کی ہیں ایٹین ایٹی تھری میں تو پلاسموڈیم کی ٹرانسمیشن کے بارے میں اس نے جو ابزرویشنز کی تھی وہ تقریباً بیس کے قریب ابزرویشنز کی تھی اور ان میں جو ابزرویشنز سب سے کلیر ہیں جو سب سے واضح ابزرویشنز ہیں اس پرابلم کا جواب دینے کے لیے وہ ابزرویشنز یہ ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپن پلیسز ایس گریٹر دین انڈور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اوپن پلیسز میں گھروں سے باہر سوتے تھے وہ ملیریا کا شکار زیادہ ہوئے اور جو لوگ گھروں کے اندر سوتے تھے وہ ملیریا کا شکار کم ہوئے پھر دوسری ابزرویشنز کی گئی ہے کہ کلین ائر ایس گریٹر دین سموکی فائر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کلین ائر میں صاف ہوا میں سوتے تھے وہ ملیریا کا شکار زیادہ ہوئے اور جو سموکی پلیسز میں سوتے تھے وہ ملیریا کا شکار کم ہوئے پھر تیسری ابزرویشنز یہ تھی کہ ویڈ آوٹ ماسکیٹو نیٹ ایس گریٹر دین ویڈ ماسکیٹو نیٹ کہ جو لوگ ماسکیٹو نیٹ مچھردانی کے استعمال کے بغیر سوتے تھے وہ ملیریا کا شکار زیادہ ہوئے اور جو ملیریا کا شکار کم ہوئے دیکھیں ان تینوں ابزرویشنز کے اندر جن جگہوں پہ سونے والے لوگ ملیریا کا شکار زیادہ ہوئے وہ تینوں جگہیں ایسی تھی جہاں پر ماسکیٹوز کے حملے کا خطرہ زیادہ تھا اوپن پلیسز میں انڈور کے مقابلے میں زیادہ ماسکیٹوز ہوتے ہیں کلین ایئر میں ماسکیٹوز زیادہ ہوتے ہیں سموکی فائر میں ماسکیٹوز کم ہوتے ہیں ویڈ آوٹ ماسکیٹو نیٹ ماسکیٹوز کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے اور ویڈ ماسکیٹو نیٹ ماسکیٹوز کا اٹیک کم ہوتا ہے تو ان تینوں ابزرویشنز سے اسی اے ایف اے کینگ نے ایک ہائپوٹیسز کریئٹ کیا اور وہ ہائپوٹیسز یہ تھا ماسکیٹوز ٹرانسمنٹ پلاس موڈیم کہ ایک ملیریل پیشنٹ سے کسی ہیلتھی آرگنزم کی بارڈی میں پلاس موڈیم لے کر جانے والا سورس ماسکیٹوز ہے اب ماسکیٹوز کو اس نے سورس قرار دیا تھا ان ابزرویشنز کی بنیاد پر یہ کنفرم نہیں ہے کہ ماسکیٹوز ہیں کوئی اور سورس بھی ہو سکتا ہے اب اس ہائپوٹیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آگے ڈیڈکشن دیا گیا دیکھیں ڈیڈکشن میں ایک ہائپوٹیسز کو عارضی طور پر صحیح مانتے ہیں اور صحیح کنسیڈر کرنے کے بعد اس کے ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس نکالے جاتے ہیں اور پھر ان ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس کو آگے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ڈیڈکشن کے دو پارٹس ہوتے ہیں پہلا پارٹ شروع ہوتا ہے ایف سے اور دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے دن سے ایف کے بعد ہمیشہ ہائپوٹیسز لکھا جاتا ہے اور دن کے بعد اس ہائپوٹیسز کا ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ڈیڈکشن بنائے گئی کہ اگر ماسکیٹوز پلاس موڈیم پھیلاتے ہیں پھر ایک ملیریل پیشنٹ کو کاٹنے کے بعد ماسکیٹوز کی باڈی کے اندر پلاس موڈیم ہونا چاہیے اب اس ہائپوٹیسز کو چیک کرنے کے لئے سٹیپ نمبر فائف میں ایکسپیرمنٹ کیے گئے یہاں پر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں تین قسم کے پہلے دو ایکسپیرمنٹ کیے ہیں رونالڈ روس نے اور تیسرا ایکسپیرمنٹ کیا ہے ایٹیلین بیالوجس نے تو رونالڈ روس یہ ایک بریٹش سائنٹس تھا اور یہ انڈیا میں کام کرتا تھا ایٹین ایٹیز میں ایٹین ایٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ایٹین ایٹیز سے لے کر ایٹین ایٹی نائن تک جو سال آتے ہیں دس سال ان دس سالوں کے درمیان یہ انڈیا میں کام کرتا تھا اور وہاں پر اس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ واقعی ماسکیٹوز پلاسموڈیم ٹرانسمیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس نے جو اپنا پہلا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس ایکسپیرمنٹ میں اس نے ایک فیمیل اینوفیل ماسکیٹو کو چھوڑا تھا ملیریل پیشنٹ پر فیمیل اینوفیل ماسکیٹو کو چھوڑا ملیریل پیشنٹ پر تو اس ماسکیٹو نے ملیریل پیشنٹ کو بائٹ کیا اسے کٹا پھر اس نے ماسکیٹو کی باڈی کو اگزامن کیا اسے دیکھا ماسکیٹو کی باڈی کو تو اس ماسکیٹو کی باڈی کے اندر پلاسموڈیم پایا گیا اس کے اندر پلاسموڈیم موجود تھا اور پلاسموڈیم تھا ماسکیٹو کے سٹامک کے اندر پھر ایک چیز رہتی تھی کہ اب اس پلاسموڈیم والے ماسکیٹو کو چھوڑنا تھا کسی ہیلتھی پرسن پر تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ انفیکٹڈ ماسکیوٹو ایک ہیلتھی پرسن میں ملیریا کی بیماری پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن اس وقت ملیریا کی بیماری ایک رسکی بیماری سمجھی جاتی تھی اس لیے اس رسکی ایکسپیرمنٹ کے لیے رونالڈ روس نے انسانوں کو استعمال نہیں کیا اور پھر اسی رونالڈ روس نے دوسرا ایکسپیرمنٹ کیا اور اس دوسرے ایکسپیرمنٹ میں اس نے فیمیل کیولیکس ماسکیوٹو کو چھوڑا تھا ایک ملیریا سپیرو پر فیمیل کیولیکس ماسکیوٹو کو چھوڑا ایسی سپیرو پر جو ملیریا کی شکار تھی تو اس ملیریا سے سفٹ سپیرو کو کاٹا پھر اسی ملیریا کی فیمیل کیولیکس ماسکیوٹو کی بارڈی کو اگزامن کیا گیا تو اس کی بارڈی میں بھی پلاس موڈیم پایا گیا کہ پلاس موڈیم اس کے سٹامک کے اندر ملٹیپلائی ہو رہا تھا اور ملٹیپلائی ہونے کے بعد وہ موف کرتا تھا ماسکیٹو کے سیلیوری گلینڈز میں لیکن یہاں پر ماسکیٹوز جتنے چھوڑے تھے ان میں کچھ ماسکیٹوز کی اگزامینیشن کی اور جو ٹھیک ماسکیٹوز تھے ان ماسکیٹوز کو چھوڑا تو بائٹ ہیلتھی سپیروز یہاں پر ٹھیک ماسکیٹوز سے مراد وہ ماسکیٹوز ہیں جنہوں نے ملیریل سپیروز کو تو کاٹا لیکن ان کی اگزامینیشن رونالڈ روس نے نہیں کی تو ان ماسکیٹوز کو چھوڑا انہیں ایک ہیلتھی سپیرو پر تو وہ ہیلتھی سپیرو ملیریہ کا شکار ہو گئی تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ سپیروز کے اندر ماسکیٹو نے پلاس موڈیم کو ٹرانس میٹ کیا ایک ملیریل سپیروز سے ایک ہیلتھی ماسکیٹو پلاس موڈیم لے کر آیا اور وہی پلاس موڈیم پھر اس ہیلتھی سپیرو کی بارڈی کے اندر ملیریہ کی بیماری کا سبب بنی جب یہ ہیلتھی سپیرو ملیریہ کا شکار ہوئی تو پھر اس کے بلڈ کے اندر بھی دیکھا گیا تو پلاس موڈیم موجود تھا اس کا مطلب ہے ایک سپیرو کی بارڈی سے دوسری سپیرو کی بارڈی میں پلاس موڈیم پہنچایا ماسکیٹو نے پھر تیسرے نمبر پہ یہی ایکسپیرمنٹ کیا گیا انسانوں پر جب ملیریہ کی بیماری کی علاج ڈسکور ہوئی تو علاج ڈسکور ہونے کے بعد ایٹین نائنٹی ایٹ میں ایٹیلین بیالوجسٹ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے پرفارمڈ سیم ایکسپیرمنٹ سیم ایکسپیرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ رونالڈ روس نے اپنا جو پہلا ایکسپیرمنٹ کیا تھا یہ والا کہ فیمیل اینوفیل ماسکیٹو کو ملیریل پیشنٹ پر چھوڑا اس نے ملیریل پیشنٹ کو کٹا پھر اس کی باڈی کو اگزامن کیا تو اس کی باڈی کے اندر پلاس موڈیم پایا گیا لیکن رونالڈ روس کا ایکسپیرمنٹ یہاں پر سٹاپ ہوا تھا ایٹیلین بیالوجسٹ نے پلاس موڈیم فاؤنڈ کرنے کے بعد ملیریہ کو ماسکیٹو کو چھوڑا کہ وہ ایک ہیلتھی پرسن کو کٹے جب پلاس موڈیم والے ماسکیٹو نے ہیلتھی پرسن کو کٹا تو ہیلتھی پرسن بھی ملیریہ کا شکار ہوا تو یہاں سے یہ نتیجہ یہ ہائپوتھیسس کنفرم ہوا کہ پہلے ایکسپیرمنٹ میں دیکھیں ماسکیٹو پایا گیا پلاس موڈیم پایا گیا ماسکیٹو کی باڈی میں پھر دوسرے ایکسپیرمنٹ میں ماسکیٹو پلاس موڈیم کو لے کر آیا ایک ملیریل سپیرو سے ہیلتھی سپیرو کی باڈی میں پھر تیسرے ایکسپیرمنٹ میں ماسکیٹو پلاس موڈیم لے کر آیا ایک ملیریل پیشنٹ سے ایک ہیلتھی پرسن کی باڈی میں تو ان تینوں ایکسپیرمنٹ سے یہ ریزرٹ نکلا کہ ماسکیٹو سٹرانسمنٹ پلاس موڈیم کہ ایک ملیریل پیشنٹ کی باڈی سے پلاس موڈیم لے کر ہیلتھی پرسن کی باڈی میں آنے والے یا کسی ہلتھی آرگینزم کی باڑی میں پہنچانے والا جو سور سے وہ ماسکیٹو ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر How is Plasmodium transmitted to human beings اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب اپنے نیکس لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے ملیریا کی بیماری کے علاج کی ڈسکوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ